موسیقی صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علی کی چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم امراند خان سے چند گھنٹوں میں دوسری ملاقات شیاف سی صورتحال پر تباہ لیخ خیال کیا تھا چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف امراند خان نے ستادہ دہشتگردی عدالت کا دائرہ اختیار چیلنج کر دیا وفاقی تحقیقات ادارے ایف آئی اے نے منی لانڈرن کیسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی میٹے سلیمان شہباز کو بے گناہ قرار لے روپے کی بے قدری ڈالر بے لگام ہو گیا ملک تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا وائس پریزیڈنٹ سائٹ آپریشن سندھ اینگڈرو کول مائننگ کمپنی انجینئر محمد ازہر ملک کی جیف ایزیکٹیف مکس نیوز ویڈیٹر روز زامہ بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینڈ سے ملاقات اخبار کی دوسری سالگرہ پر مبارک بات گلدستہ پیش کیا سائٹ آپریشن سندھ اینگڈرو کول مائننگ کمپنی انجینئر محمد ازہر ملک کہتے ہیں دھرکول منصوبہ ملک کے لیے گیم چینجر بجلی دس روپے تھی یونٹ میل سکتی ہے انجینئر ازہر ملک کہتے ہیں بجلی کی ملکی ضروریات گرمیوں میں اٹھائیس سے دیس جبکہ سردیوں میں بارہ سے پندرہ ہزار میگا وارٹ تک ہے اس اہم ترین پروجیکٹ کی توصیر سے لوڈ شیڈنگ پر کابو پایا جا سکتا ہے وائس پریزیڈنٹ ایس ای سی ایم سی کہتے ہیں تھرکیس سستے کوئلے سے سمیت سمیت متعدد اشیاء کی قیمتیں کم ہو سکتے ہیں دوارائی بہران پر کابو پا کر ہم معاشی چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں وائس پریزیڈنٹ سائٹ آپریشن سندھ اینگڈرو کول مائننگ کمپنی انجینئر محمد ازہر ملک کی چیف ایزیکٹیف مکس نیونز ویڈیٹر روز زامہ بدلتا جمارہ ملک محمد اکمل وینج سے ملاقع اخبار کی دوسری سالگرہ پر مبارک بعد گلدستہ پیش کیا سائٹ آپریشن سندھ اینگڈرو کول مائننگ کمپنی انجینئر محمد ازہر ملک کہتے ہیں تھرکول منصوبہ ملک کے لیے گیم چینجر بجلی دس روپے تھی یونٹ مل سکتی ہے انجینئر ازہر ملک کہتے ہیں بجلی کی ملکی ضروریات گرمیوں میں اٹھائیس سے دی اس جبکہ سردیوں میں بارہ سے پندرہ ہزار میگا وارٹ تک ہے اس اہم ترین پروجیکٹ کی توصیر سے لوڈ شیڈنگ پر کابو پایا جا سکتا ہے وائس پریزیڈنڈ ایس ای سی ایم سی کہتے ہیں تھرکی سستے کوئلے سے سمیت سمیت متعدد اشیاء کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں دوارائی بہران پر کابو پا کر ہم معاشی چیلنجز سے نہیں مٹ سکتے ہیں ارتکہ ارگنائزیشن پاکستان اور پاکستان رائٹر سونگ کے ذرہ احتمام مصنفہ دیا خان بلوچ کے سمندر کا بھود کتاب کی تقریبی رونو مائی عدوی بہران ملتان آرٹس کونسل میں منقف ہوئے تھارہ سٹی کے ہرود پکا پولیس کی بڑی کارروائی تین گینگز کے آرچ پیمبران گرفتار ملزمان سے اٹھارہ لاکھ ستر ہزار کا مال مصروع کا بھی برامر ہیڈ لائنز آپ نے جانے کی خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ ایک بریک کی پاک موسیقی 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 مچتی ہے ہل چل دل میں میٹھے میٹھے مچتی ہے ہل چل ہل چل دل بولے بول دل بولے بول بھوم بھوم مچ دے دھوم بولیتن ہے شما بناسبتی کیوں کرنے کے لئے بز واش گلستان پراپرٹی مارکٹنگ ایس ایم فوڈز اینڈ گولکا فوڈز انٹرنیشنل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقسیز کے ساتھ میں ہوں سید محمد حیدر صاحب بولٹن کے آخاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف حلوی نے چیئرمن پاکستان تحریکی انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے چند گھنٹوں میں دوسری ملاقات کی صدر مملکت عارف حلوی اور عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں شیاسی صورتحال پر تباہلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے پنجاب اور قیبر پختون خان کے گورنرز کی طرف سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر تشویش کا اصحار کیا چیئرمن پاکستان تحریکی انصاف عمران خان نے صدادر دہشتگردی عدالت کا دار اختیار چیلنج کر دیا ان صدادر دہشتگردی کی عدالت میں پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے قانونی ٹیم نے دہشتگردی کی دفعہ 23 اے کے تحت درقاز دار کی جس میں دہشتگردی عدالت کے دائر اختیار کو چیلنج کیا گیا عبران خان کے وکیل کے جانب سے دلائے سننے کے بعد عدالت نے پروسیکیوشن سے درخواست پر دلائل طلب کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا اور سماعت نو فروری تک ملتوی کر دی بولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفا کی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو بے گناہ کرا دے دیا ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ مقدمے کا زمنی چالان لاہور کی سپیشل سینٹرل کوٹ میں جمع کرا دیا زمنی چالان میں ایف آئی اے نے سلمان شہباز اور تاہر نکوی کو ملزمان کی فیریز سے نکال دیا ایف آئی اے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سلمان شہباز کبھی عوامی نمائندہ یا پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہے تفتیش کے دوران یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ سلمان شہباز کسی عوامی نمائندے کے بے نامی دار ہیں ان پر منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹس میں غیر قانونی ٹرانزکشن کے افضامات کی کوئی شواہد نہیں ملے اس کے سلمان شہباز اور تاہر نکوی کو چالان نہیں کیا جا رہا امریکی ڈالر کے ریٹ پر لگی ای کیپ ختم ہونے کے بعد ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا کارباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں چوبیس روپے گیارہ پیسے اضافہ ہوا جس کے بعد امریکی کرنسی دو سو پچھپن روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر بارہ روپے مہنگا ہوا ہے اضافہ کے بعد اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی دو سو پچھپن روپے پر فروقت ہو رہی ہے وائس پریزیڈنٹ سائٹ آپریشن سندھ انگرو کال مائننگ کمپنی انجینئر محمد اظہر ملک نے کہا ہے کہ تھر کال مائنز پروجیکٹ توانائی کی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے ہمارے روائن دے بران شہزاد کے مطابق انجینئر محمد اظہر ملک نے ان خیالات کا اظہار چیف ایگزیکٹیو مکسیوز ویڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وین سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا وائس پریزیڈنٹ سائٹ آپریشن سندھ انگرو کال مائننگ کمپنی انجینئر محمد اظہر ملک نے روز رامہ بدلتا زمانہ اور مکسیوز کے دفاتر کا دورہ بھی کیا اور چیف ایگزیکٹیو مکسیوز ویڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکمل وینس کو بدلتا زمانہ کے دوسری سالگرہ پر مبارک بات دی اور گلدستہ بھی پیش کیا اس وقت پر انجینئر محمد اظہر ملک نے کہا کہ شاندار صحافتی قدمات کی بدولت بدلتا زمانہ اور مکسیوز تمام صحافتی طبقات کی توانہ آواز بن چکے ہیں انہیں نے کہا کہ عوامی مسائل اجاگر کرنا اور اصلاح معاشرہ کی کابشیں اخبار اور چینل کا ترہ امتیاز وائس پریزیڈنٹ سائٹ آپریشنز سندھ اینگرو کال مائننگ کمپنی انجینئر محمد اظہر ملک نے بات ازہر ملک نے بات ازہر تھر کال کے منصوبے بارے میں مکسیوز سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا تھر کال سے اس وقت کمو بیش دس روپے فی یونٹ لاغت سے تیار کردہ چھبیس سو میگا وائٹ ویجنی نیشنل گریڈ میں شامل کی جا رہی ہے موجودہ حالات میں تھر کال ٹروجیکٹ سے مکمل طور پر استفادہ کیا جائے تو ملک بھر کے لیے سستی ویجنی کی فرامی ممکن ہے انہوں نے کہا کہ تھر کے سہرہ کے نیچے دنیا کا پانچوہ بڑا کولے کا زخیرہ موجود ہے جس کی مقدار ایک سو پچھتر ہزار تن ہے ہم اگر سیلانہ ایک لاکھ میگا وائٹ ویجنی بھی بنائیں تو ہم اسے دو سو سال تک استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں جو گرمیوں میں ہماری بجلی کی ریکوائرمنٹ وہ ہوتی ہے پچیس سے اٹھائیس ہزار میگا وائٹ کے درمیان اور سردیوں میں یہ پندرہ سولہ ہزار میگا وائٹ پہ آ جاتی ہے تو تھرپارکر کے کول سے اگر بجلی بنائی جائے تو ایک لاکھ میگا وائٹ تقریباً دو سو سال تک ہم مسلسل بنا سکتے ہیں تو یہ اتنا بڑا زخیرہ ہے جو کہ اللہ تعالی نے ہمیں زیر زمین رکھا ہوئے اللہ تعالی نے ہمارے لیے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم تھرکول پروجیکٹ میں مزید توسیر کریں تو پاکستان کی گرمیوں میں بجلی کی خبر اٹھائیس سے تیس ہزار جبکہ سردیوں میں بارہ سے پندرہ ہزار میگا وائٹ جو کہ سندھ اینگرو کول مائننگ پروجیکٹ کی توسیر سے بہرسانی پوری کی جا سکتی ہے ایک سوال کے جواب میں انجینئر محمد ازہر ملک نے کہا کہ تھر میں اینگرو اور سندھ حکومت کا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ ہمیں سندھ حکومت کی مکمل معاونت حاصل ہے یہ پروجیکٹ سی پیک منصوبے کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ تھر سے سو کلومیٹر ریلوے لائن بچھا دے جائے تو تھر کے کوئلے کی ملکی مارکیٹ تک بہ آسانی رسائی ممکن ہو سکتی اس بارے میں مکمل پروپوزر آلہ حکام کو بھیجوائی جا چکی ہیں سیمنٹ فیکچئر سمیت مختلف سنتیں باہر سے کوئلہ منگواتی ہیں جو انہیں ایک سو پینٹالیس سے ایک سو پچاس ڈالر تک پڑتا ہے جس سے نہ صرف سیمنٹ سستہ ہوگا اور سیمنٹ سستہ ہونے پر تعمیرات منصوبوں کی لاغت میں واضح کم ہی آئی گی اس عمل سے مہنگائی پر کابو پانے میں بھی مدد دلے گی میری رہے میں اگر حکومت تھر لنک کے اوپر کام کرے ایک ریل کی پٹری اگر بچھا دے وہاں چونکہ تھر پارکر میں یہ جو ریل لنک ہے یہ نہیں ہے تو ہنڈڑ کلومیٹر کی اگر تھر لنک وہاں کنیکٹ کر دی جائے جو کہ نیشنل لائن سے کنیکٹ ہو جائے تو اسلام کورٹ سے چھوڑ ایک سو کلومیٹر ہے یہ سو کلومیٹر کی لائن اگر بیج جائے تو پھر اس کول کے لیے پورا پاکستان اوپن ہو جائے گا پھر سمنٹ انڈسٹری میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے پھر یہ دوسرے پاور پرانٹ پہ استعمال ہو سکتا ہے پھر یہ اور بھی مختلف جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے تو آج پوری سمنٹ انڈسٹری پاکستان کے اندر وہ بھی امپورٹڈ کول استعمال کرتی ہے وہ انڈسٹری اگر شفٹ ہو جائے تھر کول کے اوپر جو کہ سستہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو سمنٹ کی قیمت بھی کم ہو سکتی ہے انجینئر محمد اظہر ملک نے کہا کہ جنوبی منجاب کے سہرائے چولستان میں کوئلہ کی موجود کی بارے جیولوجیکل سروے کے بعد ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتے ہیں ایک سوال کے جواب انجینئر اظہر ملک نے کہا کہ تھرک سہرہ میں اس وقت دس ہزار سے زائد افراد کام کر رہے ہیں جب کس پروجیکٹ کو مزید وسط دی جائے تو نوکریوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ منصوبے کے ذریعے مقامی آبادی کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کر کے غربت کا خاتمہ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے فلاحی منصوبوں کے تحت وہاں کے بچے اور بچیوں کے لیے سکول علاج کے لیے ہسپتال بھی قائم کر دی گئے ہیں علاقے میں پچیس آرو پلانٹس بھی لگائے گئے ہیں جس کے باعث تھر میں پینے کے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے تھر کے سہرہ میں کافی بڑی تعداد میں درخ لگا کر جنگل قائم کی گئے ہیں جبکہ کانکری کے دوراں نکلنے والے پانی سے پندرہ سو اکڑ پر جھیل بنا دی گئے ہیں اور وہاں پر سندھ محکمہ فشریز کے تعاون سے ماہی پروری بھی شروع کر دی گئی ہے انہیں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ اس منصوبے کا تیس سالہ معاہدہ ہے جبکہ ملکی ضروریات اور حکومتی ویجن کے تحت معاہدے میں توسیع کی جا سکتے ہیں تھر کے سہرہ میں اس وقت یہ جو تین ہمارے پاس پاور یونٹس ہیں اور ایک مائن ہے تو ہمارے پاس وہاں دس ہزار کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے وہاں وہاں انجنئرز بھی ہیں اور قسم کے اور وہاں ٹیکنیشنز بھی ہیں اور وہاں لیبر بھی ہے اور ڈرائیورز بھی ہیں اور ایک اور بڑی آپ کو اہم بات بتاؤں کہ بہت سارا روزگار وہ ہم نے ادھر لوکل کمیونٹی جو تھر پارکر کی بات ہوتی ہے کہ وہاں بڑی گربت ہے اور وہاں روزگار نہیں ہے تو بہت تقریباً ستر فیصد جو ہم نے روزگار مہیا کیا ہوا ہے وہ لوکل لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے ارتقاء ارگنائزیشن پاکستان اور پاکستان رائٹرز ونگ کے زیر احتمام مصنفہ دیا خان بلوش کی شمندر کا بھوت کتاب کی تقریب رونمائی عدوی بیٹھے بلتان آرڈز کونسل میں منعقد ہوئی ہمارے نمائندے بران شہزاد کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بہمان قصوصی ممتاز عدیب اور ڈیریکٹر تعلقات عامہ سجار جہانیا نے کہا کہ بچوں کے لیے عدب تقلیق کرنا بچوں کا کام نہیں اس کے باوجود دیا خان بلوش نے بہت امدہ عدب تقلیق کیا ہے جو بچوں کے عدب میں شاندار اضافہ ہے نئے عدیب ڈیجیٹل دور میں عدب اطفال میں نئے رجانات سامنے لارہے ہیں جو قابل ستائش ہیں عشبہ قبر مصنفہ دیا خان بلوش کا کہنا تھا کہ لکھنا میرا جنون ہے اور عدب اطفال سے وابستگی کو اپنے لیے باعث سے فقر سمجھتے ہوں اس کتاب کو انتہائی مہنس سے لکھا ہے میں نے ہر کہانی میں دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور منفرد کردار کہانیوں میں شامل کیے اس پذیر آئی پر پاکستان اور رائٹرز ونگ اور ارتکار ارگونائزیشن کے شکر گزار ہوں ممتاز انشائیہ و کالم نگاہ رزر سلیم وجوکہ کا کہنا تھا کہ آج کے اس سوشل میڈیای دور میں لوگوں کو بالخصوص بچوں کو کتاب سے جوڑے رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے والے قابل ستائش ہیں دیا خان کے کالم میں بہت روانی ہے اور موضوعات کی خوبصورت فہریست ہے ان کی یہ کتاب مقبولیت پائے گی اس وکاور میں زبان تقریب ڈائریکٹر ارتکار ارگونائزیشن پاکستان موٹیویشن سپیکر ٹرینر خاجہ مزہر نواز صدیق اور چیئرمن پاکستان رائٹرز ونگ نوجوان لکھاری کاری محمد عبداللہ نے کہا اس دور میں ہم لوگوں کو کلم اور کرتاز سے وابستہ رکھنے کے لیے اپنے تائیں کوشہ ہیں اور جنوبی منجاب کے نوجوان کلم کاروں کو بھرپور پر زیرائی دیں گے تاکہ وہ دل جمعی کے ساتھ تخلیقی کام کو جاری رکھیں انہوں نے کہا کہ ہم نسٹرینو کو کلم اور کرتاز سے وابستہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مصبت اور تعمیراتی کے دار ادا کریں گے تقریب نظامت کے فرائض بریم غازی نے انجام دیئے جبکہ مہمانان مکررین میں معروف عدیب نصیم اختر اور انفران عزیز خان شامل تھے تقریب میں علمی عدوی اور سماجی شخصیات خاجہ سوہل تفیل حمنا حاشوی نائم اقبال نائم سردار ساجد خان بلوچ ای ڈی جٹ زبیدہ رزاق ساجد شجرہ محمد فیاض احمد ایوان محمد ارفات زہور آسی فتیق نازم محسن نائم بلوچ حافظ صفی اللہ جنید انساری ملک یوسف عبرار احمد اور دیگر شریک ہوئے تقریب نمائی میں اختتام پر نوائے عدی پاکستان رائٹرز ونگ اور ارتکار ارگونائزیشن کے جانب سے دیا خان بلوچ کو ان کی عدوی کاوشوں کے طرف میں ایوارڈز اور روایتی ثقافتی اجرک پیش کی گئی تھانا سیٹی کہروڑ پکا پولیس کی بڑی کاروائی تین گینگز کے آٹھ ممبران گرفتار ملزمان سے اٹھارہ لاکھ ستہ ہزار کا مال مزرکہ بھی ورامر ریپورٹ کر رہے ہیں تارک محمد جی بالکل تھانا سیٹی کہروڑ پکا پولیس کی بڑی کاروائی تین گینگز کے آٹھ ممبران گرفتار ڈی ایس پی سرکل کہروڑ پکا اجازم اسمان نے ایس اے چو سیٹی کہروڑ پکا رفان سکھیرہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار ملزمان سے اٹھارہ لاکھ ستر ہزار کا مال مصروقہ برامر کیا گیا ہے کبیر عرف کبیرہ مویشی چور گینگ کے تین ملزمان گرفتار گیارہ لاکھ ستر ہزار مالیت کا مصروقہ مویشی برامر فاروق اور فاروقہ ڈکیٹی گینگ اور رہزنی گرفتار دو لاکھ سے زائد رقم برامر نواب اور نبا موٹسائیکل چور گینگ کے دو ممبران گرفتار پانچ لاکھ مالیت کے پانچ موٹسائیکل برامر ملزمان ڈکیٹی موٹسائیکل اور گھر میں نقب لگا کر مویشی چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے گرفتار ملزمان سے ایک کلاشن کوف دو پسٹل اور گولیاں بھی برامر کی گئے ہیں ملزمان سے تفتی جاری مزید انقشارات گرفتار کیے ہیں ایک مویشی چوری گینگ دوسرا موٹسائیکل چوری گینگ اور ایک سٹریٹ کرائیم والا گینگ جو ہے ان کو گرفتار کر کے تقریباً اٹھارہ لاکھ روپے کمال مسروکہ اور ناجیز اسلہ ایک کلاشن کوف اور دو پسٹل اور گولیاں برامر کر لی ہیں اور توقع ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سرائٹ اللہ نے کے پاند بولے دل کی بولیاں زائکے کی زباں ہے شما بولے 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 دل گولے شما اتنا ہی مزید خبروں اور اتنا ہی مزید خبروں اور اتنا ہی مزید خبروں اور بولے 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 دلگر روش باکی ہو میں پھر رونا کنے بھی ٹیپ بردہ کی بلینیاں سائے کی ہی دباہنشاں تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی اچھو سما کی ہو میں پھر دولا کنے بھی چھے ب سائکی کی زبا ہے شما سائکی کی زبا ہے شما ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شما ککنگ آئل اینڈ شما بنا سپتی بولے دل کی بولے ہر ایک شے کو ساف رکھنا اندر واہر ہر ایک کونہ ساف رکھنا باکو کو پاسنا ایک بھی کرونا شما بنا سپتی شما بنا سپتی